اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی مشہورہ معروف خوبصورت ادھکارہ نے اپنی پہلی شادی ناکام ہونے کی وجہ بتا دی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کی معروف ادھکارہ زارہ نور عباس کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے اور ان کی پہلی شادی ناکام کیوں ہوئی یہ بات انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتائی ادھکارہ زارہ نور عباس کی پہلی شادی دوہزار چودہ میں امریکہ میں رہائش پہزیر ایک لڑکے سے ہوئی تھی اور بدقسمتی سے یہ شادی صرف تین سال تک چل سکی اور ادھکارہ زارہ نور عباس اپنے پہلے شہور سے تلاک لے کر وطن واپس اپنی فیملی کے پاس آگئی تھی ادھکارہ زارہ نور عباس کا اپنی پہلی شادی اور اس کی ناکامی سے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ادھکاری کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اپنے والد سے بہت مشکلوں کے بعد ایک پروجیکٹ کی اجازت لی انہوں نے شادی سے قبل ایک پروجیکٹ میں ادھکاری بھی کی تھی جس میں انہیں خوب پذیرائی بھی ملی ادھکارہ زارہ نور عباس کے مطابق انہوں نے دوسرے پروجیکٹ کیلئے اپنے والد سے جب اجازت مانگی تو ان کے والد نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہ پہلے شادی کر لیں اور بعد میں چاہے وہ جو مرضی کرتی رہیں انہوں نے ادھکاری کا شوق پورا کرنے کے لیے جھٹ سے شادی کر لی تھی اور یہ ان کی پسند کی شادی تھی انہوں نے شادی سے قبل اپنے شہر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ انہیں ادھکاری کی اجازت دے دیں گے جبکہ شادی کے بعد ان کے پہلے شہر کی جانب سے یہ وعدہ توڑ دیا گیا تھا زارہ نور کا مزید کہنا تھا کہ انہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جس شوق کے لیے شادی کی تھی وہ شوق تو پورا ہی نہیں ہوا اس پر انہوں نے اپنے پہلے شہر سے طلاق لے لی اور اپنے گھر وطن واپس آ گئیں ادھکارہ زارہ نور عباس کا کہنا ہے کہ پھر انہوں نے پاکستان آ کر باقاعدہ ادھکاری کا آغاز کیا جب ان کا ٹی وی پر پہلا پروجیکٹ نشر کیا جا رہا تھا اس سے کچھ عرصہ قبل ہی ان کی طلاق ہو چکی تھی زارہ نور کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اب وہ اپنے والدین کی مرضی سے ہی شادی کریں گی لہٰذا دوہزار سترہ میں ان کی شادی سب کی رضا مندی سے مشہور و معروف ادھکار اسد قریشی سے ہو گئی جس کے ساتھ وہ خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں اور ساتھ ہی ادھکاری کا شوق بھی پورا کر رہی ہیں موسیقی